موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز قومی اقتصادی کانسل نے پندرہ سو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی پندرہ سو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری چیف جسٹس کا مذاکرات کا مشورہ عمران خان امادہ سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کر دی شرح سود میں ایک سو پچاس بیسیس پوائنٹس کمی کی گئی آرمی بینک نے پاکستان کے لئے ایک ارب ڈالر کرس کی منظوری دے دی بھارت سے شکست کی وجہ سے ٹیم میں اختلافات قرار وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ کچھ پلیئرز ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے انہیں گھر بھیج دینا چاہیے شاید افریری کا کہنا ہے کہ یہ ورڈ کپ ختم ہو جائے پھر میں سب کچھ ساف بتاؤں گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تکسیر کے ساتھ موسیقی 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 یا تین فیصد تھی گر کر مئی دوہزار چوبیس میں گیارہ اشارہ آٹھ فیصد رہ گئی مہنگائی میں کمی کی وجہ سخت ذرعی پالیسی کا تسلسل گندم اور غزائی اشیر کی قیمتوں میں کمی ہے جبکہ تاوانائی کی سرکاری قیمتوں میں کی جانے والی تقفیف سے بھی افرات زر کم ہوا بجٹ اقدامات بجلی اور گیس کے نرخوں میں تبدیلی سے مہنگائی کے کم ہوتی جائے گی حقیقی جی ڈی پی نمو دو اشاریہ چار فیصد پر معتدل رہی سنت اور خدمات کے شبوں کی بحالی پست رہی قرض کی بھاری ایک ساتھ اور سرکاری رقوم کی کم آمد کے باوجود جاری کھاتے کا خسارہ کم رہا ذر مبادلہ کے سرکاری زخائر بہتر ہو کر تقریبا نو ارب ڈالر تک پہنچ گئے حکومت توصیحی فرم سہولت پروگرام کے لئے آئیم ایف سے رابطے میں ہیں آئیم ایف پروگرام سے رقوم کی آمد میں اضافہ ہوگا جسے ذر مبادلہ کے بفرس کو مزید بڑھانے میں مدد ملے گی تیل کی بین الاقوامی قیمتیں کم ہوئی ہیں جبکہ نون آئل اشناس کے نرخ قدرے بڑھتے جا رہے ہیں واضح رہے کہ شرح سود پچیس جون دوہزار تیج سے بائیس فیصد پر برقرار تھی سابق اسٹارز نے بھارت سے شکست کی وجہ ٹیم میں اختلافات کو قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق اسٹارز نے بھارت سے شکست کی وجہ ٹیم میں اختلافات کو قرار دے دیا بھارت کے خلاف آسان حدف کے باوجود ٹیم کی شکست شائقین کی طرح سابق اسٹارز کو بھی حضم نہ ہو رہی وہ اس کی وجہ ٹیم میں اختلافات کو قرار دے دے ہیں سابق آل راؤنڈر شاہد خانہ فریدی کہتے ہیں کہ کپتان سب کو متحد کرتا ہے چاہے کوئی ٹیم کو تباہ کر رہا ہو یا اس کو بنا رہا ہو یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے پھر میں سب کچھ صاف بتاؤں گا میری شاہی نافریدی سے رشتہ داری ہے اگر میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے داماد کی حمایت کر رہا ہوں سابق فاسٹ فالر وسیم اکرم نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم میں کچھ پلیئرز ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے جس میں آپ اپنے منک کے لیے کھیلتے ہیں ایسے کھلانیوں کو گھر بٹھانا چاہیے وسیم اکرم نے بھارت سے میچ کے حوالے سے ٹیم میں مکمل تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رزوان نے بمرا کے خلاف بڑا شارٹ کھیلنے کا پیسلہ غلط کیا تھا نتیجہ ان کی میدان بدری کی صورت سامنے آیا وسیم اکرم نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ دس سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں میں انہیں نہیں سکھا سکتا رزوان کو گیم کا اندازہ نہیں ہے اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بمرا وکٹ پانے کی کوشش کرے گا اقل مندی کا تقاضی اسے سنبھل کر کھیلنا تھا لیکن رزوان نے بڑا شارٹ لگانے کے چکر میں وکٹ کما دی دوسری جانب اقار یونس نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے بھی کہا کہ رزوان کی خلطی بہت مہنگی ثابت ہوئی